تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایت تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں کاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروس مند مرکز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبر آت پر کال کریں الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یاده اللہ فلا مضل له ومن یظلله فلا هادی له ونشہدون لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا ونشہدون سیدنا ونبینا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وقد قال تعالی سبحانا اللذی اثر بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد اللخصا اللذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انہو هو سمیع البصیر محترم صدر جلسہ بیرسٹر عصد الدین عویسی صاحب اور اسٹیش پر رون قفنوس معزز علماء اکرام آج کا یہ جلسہ جو منعقد ہو رہا ہے فلسطین میں جو اس وقت حالات مسلمانوں کے ساتھ دربیش ہیں بہت تکلیف دیں ہیں اسی مسئلے پر آج کا ہمارا یہ احتراری جلسہ منعقد ہو رہا ہے ہمارا مسجد اقصہ سے کیا تعلق ہے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی مسجد اقصہ سے ہمارا کیا تعلق ہے نہیں میرے دوستو مسجد اقصہ سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے اس لئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصہ کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ ارشاد فرمایا سبحان اللہ ذی اسراب عبدہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی لیلن رات و رات من المسجد الحرام الى المسجد الاخصہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اللہ ذی بارک نحو لہو وہ مبارک سرزمین جس کے اطراف میں ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں لینوریہ ہومین آیاتینا یہ سفر ہم نے اس لئے کروایا تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سب کو خدرت کی نشانیاں اور آجائب قدرت دکھا دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج میں جو سفر ہوا یہ اولاً مسجد حرام سے مسجد اقصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براخ پر لائے گیا تو وہاں سے یہاں کیوں لائے گیا حالانکہ یہ سفر مسجد حرام سے بھی شروع ہو سکتا تھا پھر مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے گیا پھر مسجد حرام سے معراج ہوئی اور یہاں سے آپ آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے تو شبہ معراج میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصہ لائے گیا اور یہاں پر اللہ کے رسول نے تمام انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فرمائی یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے جو شبہ معراج کا جو سیکریٹ ہے شبہ معراج کا جو راز ہے وہ یہ تھا کہ در حقیقت اللہ جلل شانہوں نے یہود کی تولیت کو برخواست کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں مسجد اقصہ کو دے دیا تو یہ یہ ایک سیکریٹ ہے شبہ معراج کا عام دور پر ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہوا ہے در حقیقت یہ جو یہود اور جو لوگ بھی اس سے پہلے تھے ان کی جو تولیت تھی اس کو ختم کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تولیت میں دینا تھا گویا کہ شبہ معراج میں مسجد اقصہ کا کنٹرول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں آیا اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فوج کشی ہوئی اور طاقت کے زور پر اور جہاد کے ذریعے سے حضرت عمر جو خلیف ہے دوبوں تھے انہوں نے ان کے دمانے میں مسجد اقصہ اور اس کی اعتراف کی جو سرزمین ہے وہ صحابہ کے کنٹرول میں آئی اور پوری سرزمین صحابہ کے کنٹرول میں آئی تو یہ اولاً شبہ معراج میں تراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹرول میں آئی ہی اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو باغبتہ فتح کیا اور اس کے بعد سے مسلمانوں کا کنٹرول مسجد اقصہ پر خائم رہا پھر اس کے بعد یہ جب کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ مسجد اقصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لی گئی تو پھر اللہ نے صلاح دین رحمت اللہ علیہ کو پیدا فرمایا جنہوں نے بہت زبردست بڑی معرکے آرہیاں ہوئی اور بڑی خون رہن جنگیں ہوئی اور بڑی زبردست کوششوں کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصہ کا کنٹرول حاصل کیا تو کس طرح مسجد اقصہ کی تاریخ ہے شب معراج سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں آئی ہے پھر اس کے بعد مسلمانوں کے کنٹرول میں رہی پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی پھر ونیس سادشوں کے نتیجے میں ان کی تفسیرات میں جانے کا موقع نہیں ہے ان سادشوں کے نتیجے میں عثمانی خلافت کا خاتمہ ہوا جو آخری عثمانی خلیفہ تھے یہ یہودی ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہودیوں کے لئے فلسطین میں جگہ دیجئے تو آخری جو خلیفہ تھے انہوں نے کہا کہ تم میری جان چلی جائے لیکن فلسطین کی ایک انچ زمین بھی میں یہود کے حوالے نہیں کروں گا ایک انچ زمین بھی دینے سے خلیفہ نے انکار کر دیا اور پھر اس کے بعد یہودی اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے اس خلیفہ کے انکار کرنے کی وجہ سے پھر سادشیں چلتی رہیں پھر اس کے بعد عثمانی خلافت کا خاتمہ ہوا اور پھر اس کے بعد فلسطین کی سلطمین پر برطانیہ کا کنٹرول ہوا تو پھر اس نے سادش کر کے ان یہودیوں کو وہاں پر بسانا شروع کیا اور فلسطین بیکھر ہوتے چلے گے آج لاکھوں کروڑوں فلسطینی بیکھر ہیں اور ان پر جس طرح جو اس وقت جو ختل و غارت گری اسرائیل کی جانب سے چل رہی ہے بہت ہی انتہائی دردناک انتہائی علمناک اور انتہائی ہمارا سینہ چھنی ہو رہا ہے جو اس وقت جو حالات فلسطین کے چل رہے ہیں لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ حضرت عیسی علیہ السلام تشریف لائیں گے امام مہدی بھی تشریف لائیں گے اور پھر وہ دجال کا مخابلہ کریں گے یہودیوں کا مخابلہ کریں گے اور پھر یہودیوں کو بدترین شکست اس فلسطین کی سرزمین بڑھ دی جائے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک گیروہ ایسا رہے گا جو ظالم طاقتوں سے مخابلہ کرتا رہے گا اور وہ خیامت تک وہ ظالم سے مخابلہ کرتے رہے گا اور تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو ظالم طاقتوں سے مخابلہ کریں گے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیت المقدس میں رہنے والا ایک گیروہ یہ بہت بڑی نباوی پیشنگوئی ہے جو فلسطین کے حق میں اور فلسطین کے کمزور لڑنے والوں کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ کی یہ پیشنگوئی موجود ہے اور اللہ کے رسول نے اس میں یہ بھی فرمایا جو ان کی مخالفت کرے گا تو وہ مخالفت کر کے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہو مخالفین بہت آج اسرائیل بڑی کوششیں کر رہا ہے اور بہت کچھ وہ کوششیں کر رہا ہے آج اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی چھے دن میں تین ملکوں سے اس نے مخابلہ کیا اور چھے دن میں جنگ کا تصفیہ ہو گیا اسرائیل نے اپنے حق میں تصفیہ کر دیا آج سولہ دن ہو چکے ہیں آج سولہ دن ہو چکے ہیں یہ بشارے کمزور لڑنے والے کمزور ہیں ان کے پاس سبائے ایمان کی طاقت کے اور کچھ بھی نہیں صرف ایمان کی طاقت کام ہے یہ خود اسرائیل کی لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ کے جو ریپورٹیں آ رہی ہیں امریکی اخبارات میں یہ ریپورٹیں شکھ رہی ہیں کہ اسرائیل جو چھے دن میں جنگ کا تصفیہ کر دیا تھا اس سے پہلے لیکن اب سولہ دن ہو چکے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہا لڑنے والوں کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی پیشن ہوئی ان کے حق میں موجود ہے جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا یہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دیا تھا یہ کوشش جو اس وقت چل رہی ہے یہ جی سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ اسرائیل کا وجود مٹ جائے گا اسرائیل کا وجود ایک وقت آئے گا کہ اسرائیل کا وجود مٹ جائے گا کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی پیشنگوئی یا حدیثوں میں موجود ہیں اور یعنی جب بھی وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ وقت کبائے گا لیکن آئے گا ضرور اور اب تو اس وقت جو اصل یہودی ہیں وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل بڑا ظلم کر رہا ہے اور اسرائیل کو مملکت یعنی اسرائیل کے وجود کا اس کی سلطنت کا اس کو کوئی حق نہیں ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے اور یہ خود یہودی جو اصل یہودی ہیں وہ موجودہ اسرائیل کے شدید مخالف ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ناپاک وجود اللہ کی قدرت سے مٹا دیا جائے گا اور یہ جہاں سے آئے تاباہی چلا جائے گا اللہ کی ذات سے ہمیں توقع ہو ہے کہ اللہ تعالی فلسطینی مسلمانوں کی بھرپور مدد فرمائے ان کی حفاظت فرمائے غیب سے اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے جس طرح بدر وحد میں اللہ نے مدد فرمائی تھی یسے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما اور جو ظالم طاقت ہیں ان کمزور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے پر تلی ہوئی ہیں اللہ ان ظالم طاقتوں کو اپنے بدرس نیست و نابود فرما جیسے اللہ نے اگر جاہا تو نمرود پر ایک مچھر کے ذریعے اللہ نے نمرود کا خاتمہ کر دیا فرعون کو پانی کے ذریعے اللہ نے اڑوا دیا تو آج کے زمانے کے جو فرعون بنے ہوئے ہیں چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج کے زمانے کے جو نمرود ہیں آج کے زمانے کے جو فرعون بنے ہوئے ہیں اللہ اپنے خدرت سے ان فرعون کو نیست و نابود فرما اور ان پر اپنے خدرت کا کورا ان پر مسلط فرما اور ان کو نیست و نابود فرما یہ اللہ ہماری ملعالمین